لاہور میں گاڑیوں کے ڈیلرز نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ٹیکس کم کرے اور درامت کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کی جائے آنے والے بجٹ سے ان کی مزید کیا توقعات ہیں جانتے ہیں محمد لقمان کی ریپورٹ میں شو روم برے ہوئے ہیں ترہ ترہ کی گاڑیوں سے مگر خریدار ہیں بہت کم جو لوگ شو روم پر آتے ہیں وہ بھی صرف قیمت پوچھ کر چلے جاتے ہیں گاڑیوں کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ قیمت زیادہ ہونے کی ویسے اب گاڑی خریدنا کوئی آسان کام نہیں رہا جو ٹیکس ہیں وہ کم کر دیں گاڑیوں کے ریٹ کم ہو جائے اٹلیس جو ایک میڈر کلاس کا بندہ ہے نا سر وہ گاڑی پچیز کر سکے گاڑیاں سستی ہونی چاہیے اور تاکہ عوام کو رلیف ملے گا تو وہ خریدداری کریں گے ان کو رلیف نہیں ملے گا وہ کیسے خریدداری کریں گے دوسری طرح شوروم مالکان بھی کچھ کم پریشان نہیں کرونا کی صورتحال کنٹرول ہونے کے باوجود بھی کاروبار میں بہتری نہیں آئی اگر حکومت بجل میں کاروبار دوست اقدامات کا اعلان کرے تو شوروم دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں پاسپورٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے عام ڈیلر جو ہے وہ گاڑی منگوائے اور عام سے گاڑی لا کے وہ بیچے پھر اس کے بعد جو فریڈ کے چارجز ہے اس کو منیٹر کریں وہ کم کریں پاکستان میں کاروں کے سالانہ طلب چار لاکھ یونٹس ہے جن میں سیادی سے زائد مقامی طور پر تیار ہوتی ہیں عوام کہتے ہیں کہ حکومت بجٹ میں درامدی اور مقامی طور پر تیار ہونے والی گاڑیوں کی ڈیوٹی میں کمی کرے تاکہ ہر کوئی گاڑی خرید سکے کیمرہ میں نظر اقبال کے ساتھ محمد اکمان سما لہور